بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ عمرے کے متعلق ہے جی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے الحمدللہ جیسا کہ عمرہ کھول دیا گیا ہے یعنی کہ چار اکتوبر سے بھائی عمرہ سٹارٹ کر دیے جائے گا اب بھی اس کے متعلق درخواست وغیرہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے عمرہ نہ ایک اپلیکیشن ہے اس کے ثروہ آپ بھائی اپلائی کر سکتے ہیں عمرے پر جانے کے لیے لیکن آپ کو بس شرط ہے کہ آپ کے موبائل میں بھائی توقع نہ ایک اپ جو آپ سب بھائیوں کو اس کے متعلق معلوم ہوگا وہ پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ثروہ ہی وزارت صحت آپ پر نظر رکھتی ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ دو اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ عمرہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایک ریال بنی بھائی لگتا ہے تو کن بھائی جو کچھ احتیاطی تدبیر ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں اگر آپ کا عمرہ پر جاتے ہیں تو تین مراحل میں ہوگا جی یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کر دوں تین مراحل کی ڈیٹیل بھی تھوڑی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مختصر سٹرائب سے تو دن میں بھائی دس بار اگر آپ کہیں باہر شہر سے جاتے ہیں کسی روم وغیرہ میں ٹھائے رہے ہیں کسی کھیمے میں ٹھائے رہے ہیں تو بھائی دن میں دس بار وہاں پر آپ کو جراسیم کچھ سپری وغیرہ کرنی ہوگی یہ شرائط ہیں جی لازم آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے آب زمزم کا پانی آپ کو اسی کیمپ وغیرہ میں ملے گا ہو سکتا ہے محجد یعنی حرم کے اندر یا صفحہ مروہ جہاں ہم کرتے ہیں وہاں اس جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کولر رکھا ہو جو چلتا ہو جس میں آب زمزم آتا ہو تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے شاید میں اس کے متعلق آپ کو تصویر بھی دکھا رہا ہوں کہ ایک سے دو میٹر کے فرق پر ہی عمرہ جاری رہے گا تو رہی بات بھائی اس کے بعد حجرہ اسود اور خانہ کعبہ کے گلاف کے متعلق تو آپ گلاف یعنی خانہ کعبہ کے گلاف تاکہ یا حجرہ اسود کا بوسہ لینے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کے باہر ہی آپ کو تواف وغیرہ کرنا ہوگا اس کی اجازت اب بھی پہلے مرحلے میں نہیں دی گئی ہے میڈیکل کی ٹیمیں کچھ وہاں پر گھومتی ہوں گی متواتر اگر کسی بندے پر ان کو شک وغیرہ ہوگا تو وہ اس کی مکمل ڈیٹیل اس کا چیک اپ وغیرہ بھی وہیں پر کر لیں گے ٹمپریچر پر چیک کر لیں گے تو پہلے مرحلے کی بات کریں گے یہ پہلے مرحلے میں بھائی روزانہ یعنی کہ چوبیس گھنٹوں میں چھ ہزار ہجاد کو بھائی ایکسپٹ کیا جائے گا ان کو بھائی عمرے کے لیے بلوایا جائے گا چوبیس گھنٹوں کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں ایک دن میں یعنی کہ تو ان کو بھائی بارہ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا یعنی کہ آپ حساب لگا لیں کہ چوبیس گھنٹے میں بارہ گروپ یعنی کہ ہر دو گھنٹے میں ایک گروپ تو چھے ہزار افراد کو بارہ گروپ میں تقسیم کیا جائے گا تو ہر دو گھنٹے میں آپ کسی بھی گروپ میں ہوں گے نا تو آپ کو دو گھنٹے کے اندر اندر بھائی تواف اور صفحہ مروہ کر کے واپس باہر نکلنا ہوگا کیونکہ دو گھنٹے کے بعد پھر دوسرا گروپ بھائی اندر جائے گا آپ کا عمرہ دو گھنٹے میں آپ کو پورا کرنا ہوگا اور ایزلی ہو بھی جائے گا کیونکہ راش وغیرہ تو اتنا ہوگا نہیں تو دوسرے مرحلے کی اگر بات کریں تو دوسرے مرحلے میں بھائی آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے نہیں بتایا ابھی بتاتا ہوں اٹھارہ سال سے پینسر سال کی عمر کے افراد پہلے مرحلے میں بھائی جا سکتے ہیں اس چیز کا بھی خاص خیار رکھیے گا اور دوسرے مرحلے میں اگر بہت سے بھائی بھو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھائی فیملیز ہے بچے ہیں تو بچے بھائی پہلے مرحلے میں آپ نہیں لے جا سکتے ہیں دوسرے مرحلے میں اس کی ڈٹیل اس کی طریق بائی دے دی جائے گی بہت جلد پہلے مرحلے کے اختتام پر یا کچھ دن چلنے کے بعد تو دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں بس شرط ہے کہ ان کو بھی بائی توقع نہ ایپ جو آپ کے موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہے اس کے تھرو ان پر بھی نظر رکھیں دوسرا جو امراہنا بولتے ہیں اس کو اپلیکیشن وہ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں اس بچے کی عمر وغیرہ اس کا نام نم سب آپ اس میں بھی لکھ کر وزارتِ صحت کو سینڈ کریں گے تو آپ کی بھائی اس بچے کے بھی درخواست وغیرہ ایکسیپٹ کی جائے گی تو دوسرے مرحلے میں آپ اپنے بچوں وغیروں کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں تو بات کریں گے جی تیسرے مرحلے کی تو تیسرے مرحلے میں آپ سب بائیوں کو پتا ہے کہ پھر وہ آخری مرحلہ ہوگا اس میں بھائی یہ میرے حساب سے یہ عمرہ نہ اور توقع نہ جو ایپ وغیرہ ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور عمرہ بلکل متواتر ٹائپ سے کھول دیا جائے گا اور میرے حساب سے یہ تیسرے مرحلہ بھائی اسی ٹائم آئے گا جیسے کہ فرس جنوری کے بعد سعودی عرب اپنے مولی جو اس ویرس سے پہلے کے معاملات تھے بلکل نارمن زندگی اس کے اوپر آ جائے گا تو اس میں بھائی میرے حساب سے ان اپلیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ باہر سے بھی حاجی آئیں گے اگر ہوگی بھی تو کوئی کسی کو سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ یہ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کے کون سے ریال لگتے ہیں بھائی اس کو کوئی درخواست وغیرہ بھیجنے کے لیے تو باہر سے بھی حاجی آئیں گے تیسرے مرحلے میں تو وہاں ان حاجیوں کی بھی بھائی پوری دیکھ بال کی جائے گی ان کی بھی پوری چیک اپ کیا جائے گا ٹمپریچر وغیرہ ان کے ہو سکتا ہے ان کے موبائلوں میں بھی یہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کی جائیں اور اس کے بعد ہی انہیں حرم بیجا جائے تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جیسا کہ آپ کو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں پر چپل وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بھائی وہاں سے ہی ملے گی آپ کو پیسے نہیں لگیں گے یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کرتا چلوں اس کے بعد آپ کو بھائی پانی وہاں پر دیا جائے گا خجور وغیرہ آپ کو کھانے کے لیے وہ بھی حرم کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ضرور موجود ہوگا وزارت سہت کا وہ خجور وغیرہ بھی آپ کو دے گا پانی آبے زمزم بھی آپ کو ملے گا لیکن ایک مقصود جگہ رکھی ہوگی اس کے بعد جو جیسا میں نے آپ کو بولایا اٹھارہ سال سے پینسٹ سال کے افراد جو ہیں وہ جا سکتے ہیں پہلے مرحلے میں تو بھائی پینسٹ سال کے افراد آپ سب بھائیوں کو پتا ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یا تو بھائی ضائف ہوتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی مسئلے کے وجہ سے وہ ویلچئر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ویلچئر کی سہولت بھی وہاں پر ہوگی اور میرا معنی یہ ہے کہ ویلچئر پر بھی پہلے جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے وہ وہاں پر موجود جو سعودی ہوتے ہیں وہ پیسے بغیرہ لیتے ہیں تو اس دفعہ بھائی اس دوران پیسے نہیں لیے جائیں گے ویلچئر کے یہ میرا معنی آگے خدا بہتر جانتا ہے کیونکہ حج جو اس دفعہ پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر بھائی ایک ریال تک نہیں لگا ہے کسی بھی حاجی کا پانچ پاکستانیوں نے حاج کیا تھا جی اور ایک پاکستان کے بقول ہی ہمارا ایک ریال بھی نہیں لگا ہے اور ہمیں مکمل طور پر جتنی بھی سہولیات تھی وہ بزارت سہت کی طرف سے مہیا کی گئی تھی فری میں تو انشاءاللہ یہ عمرہ بھی بھائی آپ بلکل فری میں کریں گے ہاں جس شہر سے آپ آئیں گے وہاں سے آپ کو گاڑی وغیرہ کا جو کرایا وغیرہ وہ تو آپ کو برنائی ہوگا اس کے علاوہ بھائی آپ کو تھوڑی احتیاطی تطبیر کرنی ہوگی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو آپ عمرہ پر بھائی آ سکتے ہیں سعودی عربیہ میں تو باہر سے آنے والوں کو بھی انشاءاللہ بہت جلد بلائے جائے گا سعودی عربوں کا تعلقہ آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ